وی رات سمند کی بات کریں تو رات سمند اور پالی زلے کی سیمہ پر ستھت گورم گھاٹ فریلوے پول کے ایک دمپتی نے چھلانگ لگا دی ہے جانکاری کے انسار دمپتی پول پر گھوم رہے تھے تب ہی اچانک ٹرین آ جانے سے دونوں پتی پتنی گھبرا گئے اور بچنے کے لیے پتی پتنی نے نبے فیٹ گہری کھائی میں چھلانگ لگا دی دیکھیں آپ تصفیر دیکھیں آپ اس حادثے میں دونوں گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں گھٹنا کے بعد ٹرین میں موجود پیسنجروں نے دونوں پتی پتنی کو کھائی سے باہر ڈکال کر فلاد اسپتال مہا پر وہ لے گئے جہاں پراتھ میں کپچار کے بعد پتی کو جوتھ پور ریفک کر دیا گیا ہے جبکہ گھائل پتنی کا بانگر اسپتال پالی میں علاج ابھی چل رہا ہے اس گھٹنا کا ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب جم کر بائرل ہو رہا ہے جس کی ایک جھلک ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو ٹرین آ رہی تھی اس بات سے ڈر کر دونوں پتی پتنی جو ہیں انہوں نے چھلانگ لگا دی آپ دیکھئے کیسے چھلانگ لگائی ہے گمبھی روپ سے گھائل ہوئے ہیں جہاں پر پتی کو جوتھ پور ریفک کر دیا گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تصفیروں میں بھی کیسے رات سمند اور پالی زلے کے سیما پر معاف کی جگہ ستھتہ گورم گھاٹ ریلوے پل کے ایک دمپتی نے چھلانگ لگا دی ہے اور جانکاری کے انسار دمپتی پل پر گھوم رہے تھے اور تب ہی جو ہے یہ حادثہ ہوا ہے تب ہی اچانک ٹرین آ جانے سے دونوں پتی پتنی گھبرا گئے اور بچنے کے لیے پتی پتنی نے نبے فیٹ گہری کھائی میں چھلانگ لگا دی جس کی آپ تصفیر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے بات کریں گا الور کی تو الور پولیس اسٹری شیٹر فیروز کو کلہاپور سے گرفتار کیا گیا ہے پورو میں گینکسر پاپلا گرجر کو بھی کلہاپور سے گرفتار کیا گیا تھا ہم آپ کو بتا دیں پولیس پر حملہ کرنے کے مکھی آروپی ہیں فیروز اور کلہاپور سے نہیں گرفتار کیا گیا ہے فیروز پر ویاپاری سے فیروتی مانگنے سہیت ایک درجن سے ادھیک مقدمہ درج ہیں فیروز کو کلہاپور میں ڈھابے پر کام کرتے ہوئے پولیس نے گرفتار کیا ہے آپ تصفیروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں پولیس کی سپیشل ٹیم نے گرفتاری کی ہے قریب بیس دن بعد پولیس کو فیروز کو پکڑنے میں سفلتا حاصل ہوئی ہے فیروز کو جب پولیس ویاپاری سے فیروتی مانگنے کے معاملے میں گرفتار کرنے گئی تھی تو اس دوران پولیس پر حملہ کیا گیا تھا اور ٹرک میں بیٹھ کر یہ فرار ہو گیا تھا اس کے بعد سے لگاتار پولیس اس کی تلاش کر رہی تھی اور اب پولیس کو سفلتا مل چکی ہے مہاراشرہ میں جو کولاپور ہے وہاں سے پولیس نے اسے گرفتار کیا ہے گرفتار کر کے اسے یہاں لائے ہیں اب جو ہے آگے اسے پوچھتاش ہوگی دونوں ہی مقدموں میں اس کی گرفتاری ہوگی اور جو اگریم ویدک کاروائی ہے وہ عمل میں لائے جائے گی پر یہ بیسیکلی یہاں سے بھاگنے کے بعد اتر پردیش گیا جیسا پرائیمری پتا چلا ہے اور وہاں سے بس ٹرین پکڑتے ہوئے آگے آگے کولاپور تک پہنچا موسیقی